حاملہ عورت کو اگر روزہ مشکل لگ رہا ہو تو وہ روزہ رکھے گی یا نہیں اگر وہ روزہ رکھے اور پھر صبح دس بجے کے قریب روزہ توڑ دے تو اس پر قضاء لازم ہے یا کفارہ محمد شہباز قرآتی سے دیکھیں حاملہ عورت پر بھی روزہ رکھنا لازم ہے فرض ہے اگر اس کو بیمار ہونے کا خطرہ ہے تو جیسے دیگر بیماروں کو روزہ چھوڑنا جائز ہے تو حاملہ عورت کو بھی اگر دیکھیں حمل بزاتے خود بیماری نہیں ہے جو عورتیں بچوں کو فیڈ کراتی ہیں وہ بھی روزہ نہیں چھوڑ سکتی کیونکہ فیڈ کرانا کوئی بیماری نہیں ہے یا پریگننسی کوئی بیماری نہیں ہے ہاں پریگننسی میں کسی خاص خاتون کو یہ خطرہ ہو کہ میں نے روزہ رکھا تو بیمار ہو جاؤں گی غالب گمان ہو صرف وہم نہ ہو یا کوئی خاتون فیڈ کر آ رہی ہیں ان کو غالب گمان ہو کہ مجھے چکر آئیں گے اور میں بیمار ہونے کا خطرہ ہے یا اب چکر آتی ہیں اتنے کمزوری سے گرنے کا خطرہ ہو جاتا ہے ان کو تو واقعی ایسا خطرہ ہو یا خود کو یہ خطرہ نہ ہو لیکن فیڈ کرانے والی عورت کو یہ خطرہ ہو کہ میں نے اگر روزہ رکھا تو میں فیڈ ہی نہیں کرا سکتی دودھ ہی نہیں اترے گا سینے میں جس سے بچے کا نقصان ہو جائے گا تو اس کنڈیشن میں تو فیڈ کرانے والی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے اسی طرح پریگننسی والی خاتون اس کنڈیشن میں تو روزہ چھوڑ سکتی ہیں ادر وائس پریگننسی میں بھی روزہ نہیں چھوڑنا جائز اور فیڈ کرانے والی عورت کے لیے بھی روزہ چھوڑنا حرام ہے تو اگر یہ خاتون یہ سمجھتی ہیں خود نہیں سمجھیں بلکہ ڈاکٹروں سے مشورہ کر لیں اور ایک ڈاکٹر سے نہیں دو تین ڈاکٹروں سے اور پھر اپنی رائے قائم کریں کہ اگر ان کو واقعی روزہ رکھنے میں اتنی ویکنس ہو جاتی ہے کہ ان کے لیے روزہ گزارنا مشکل تو سبی کے لیے ہوتا ہے یعنی روزہ گزارنے میں بیمار ہونے کا خطرہ ہے ان کو تو پھر یہ روزہ چھوڑ سکتی ہے یا پریگننسی میں روزہ رکھا رکھنے کے بعد طبیعت خراب ہو گئی ہے اور روزہ توڑنا پڑ رہا ہے طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے تو پھر روزہ توڑ سکتی ہے لیکن ویسے پریگننسی میں بہت سے خواتین رکھتی ہیں روزہ مغرب سے لے کے سہری تک کھاتی رہیں کس نے منع کی ہے